آئیے جانتے ہیں ویر تاتیا ٹوپے کے بارے میں شہید تاتیا ٹوپے کا نام اتحاس کے ان لوگوں میں امر ہے جنہوں نے انگریزوں سے آزادی کی پہلی لڑائی کو پورے دیش میں پھیلایا یوں آواز تھا میں تھوڑے سمیں تک انہوں نے انگریزی سینہ کے توپ خانے میں بھی نوکری کی لیکن بھارت ماتا کی زمین پر اتیچار کرنے والے انگریزوں کی نوکری انہیں سہن نہیں ہوئی اور ویباجی راؤ کی سینہ میں شامل ہو گئے تاتیا ٹوپے اٹھارہ سو ستاون میں آزادی کی پہلی لڑائی کی نیو رکھنے والے لوگوں میں سے تھے انہوں نے اپنے جیون کال میں انگریزوں کے خلاف قریب ایک سو پچاس یدھ لڑے اور قریب دس ہزار انگریز سینیکوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا انہوں نے انگریزوں کے خلاف بیس ہزار بھارتی سینیکوں کا نیتری تو کیا تھا پرتھم سو تنترتہ سنگرام میں ان کی بھومی کا کیول مہاراشتر تک سیمی تو نہیں تھی بلکہ انہوں نے جھانسی تک پہنچ کر رانی لکشمی بھائی کا ساتھ دیا تھا انگریزی سینہ میں اس سمیں بڑے بڑے ادھیکاری ان کے نام سے کانپتے تھے کیونکہ تاتیا ٹوپے سے یدھ لڑنے کا مطلب تھا چھاپا مار یدھ میں ماہر ایک بہت کشل یدھا سے ٹکرانا کانپور سے لے کر جیپور تک جھانسی سے لے کر مہاراشتر کے یدھ میدانوں تک جدھر بھی ان کا انگریزوں سے مقابلہ ہوتا انگریزوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا تھا آج جب ہم تاتیا ٹوپے کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ ایک ایسے سمیں میں جب نہ آج کی طرح سڑکیں تھیں نہ ہی ریل کا اتنا بڑا نیٹ ورک تھا ہزاروں کلومیٹر کے علاقے میں انگریزی سینہوں سے لڑنا کتنی بہادری کا کام رہا ہوگا سینیکوں کی ٹکڑی اور ہتھیاروں کے ساتھ چمبل اور نرمدہ جیسی افنتی ندیوں کو پار کرنا اور جھانسی جیپور اور کانپور میں آ کر انگریزی فوج کو پیچھے سے کھدیڑنا اس سمیں کتنا مشکل کام رہا ہوگا اس کا آج اندازہ لگانا بھی مشکل ہے آج جب ہم آزاد ہیں اور بھارت کو آزاد ہوئے لگ بھگ پچھتار سال ہو چکے ہیں تب ہمیں بھولنے نہیں چاہیے کہ تاتیا ٹوپے جیسے بہادر اور ویر سوطنترتہ سینانیوں نے بینا سویدھاؤں اور سنسادھانوں کے ہمارے لئے کتنی بڑی قربانی دی تھی جائے ہند